یہ بڑا گاؤں کی سرحت پر تھا اس لیے مندری کو دیر تک وہاں کوئی چہل پہل دکھائی نہیں دی اب اجالہ اچھی طرح پھیل گیا تھا مندری اپنی جگہ سے اٹھا اور ادھر ادھر دیکھتا اس طرف روانہ ہو گیا جدھر اس نے آدمیوں کو جاتے دیکھا تھا جلد ہی وہ بڑے کے باہر کھڑا تھا بہت ساری بھینسوں کے درمیان دو گھوڑے بھی بدے ہوئے تھے اونچی کاٹھیوں اور بڑے سمہ والی یہ گھوڑے سردار سلطان کے گھوڑوں کی ٹکر تھے بڑے کی چھت پر رنگین پائوں والی ایک چارپائی پڑی تھی جو خالی تھی رنگین ہی چادر کا ایک کونہ لٹک رہا تھا مندری آگے بڑا اس نے اپنی چادر اپنے گرد اچھی طرح رپیٹ لی کہ اس کا اسلحہ دکھائی نہ دے بڑے کے ایک کونے پر اس جگہ سے کافی فاصلے پر جہاں مندری کھڑا تھا وہ ایک اور کمرہ دیکھ سکتا تھا مندری الجھن میں تھا اسے ان چاروں میں سے ایک بھی آدمی وہاں دکھائی نہیں دے رہا تھا وہ سب کدھر چلے گئے مندری نے موچوں پر ہاتھ پھیر کر سوچا پھر کمرے سے نورہ نکلا اس کے پیچھے ریشمی رباس والی ایک دراس قد عورت بھی تھی عورت نورے کو ہاتھ پی اشارے سے کچھ سمجھا رہی تھی نورہ اس بات میں سر ہڑا رہا تھا مندری ایک موٹے تنے کے پیچھے دبک گیا وہ ٹھیک جگہ پر آ گیا تھا اس نے سوچا پھر عورت نے نورے سے کوئی آخری بات کی اور ہس کر ایک طرف کو چلی گئی مندری کے اندازے کے مطابق نورہ اسے پیچھے سے بغور دیکھ رہا تھا پھر نورہ کمرے میں واپس چلا گیا مندری نے ایک لمحے کی تاخیر نہیں کی اور سیدھا کمرے کی طرف بڑھا نورہ جھکا ہوا ایک بوری اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا جب مندری کمرے میں داخل ہوا اور زور سے کھانکارا نورہ سیدھا ہوا اور گھوما مندری مسکرائا ایسا لگتا تھا جیسے نورے کو اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا ہو مندری نے دیکھا کہ نورے کی نگاہیں کمرے کی ایک دیوار کے ساتھ ٹکی ہوئی رائفل پر تھیں مندری ہسا اور نورے کے قریب جا کر بولا اے کسی اوتری کے بچے کیا سوچ رہا ہے میں نے کہا تھا نہ تجھ سے کہ میں ان سالوں پر لانت بھیج کے آگیا ہوں ہمیشہ کے لیے نورہ مندری کی آواز پر جیسے ہوش میں آ گیا وہ تیزی سے مندری کی طرف بڑھا لانا لانا کی کیا خبر ہے اس نے بیچینی سے پوچھا مندری نے اپنا اسلا اپنی کمر سے کھول کے چارپائی پر رکھا اور گرنے والے انداز میں بیٹھ کے بولا لمبی کہانی ہے بس یہ سمجھ دے کہ میں کوشش کے باوجود لانا کے لیے کچھ نہ کر سکا اپنے یاروں نے کمر میں خنجر مار دیا پر تو فکر نہ کر مردوں والا قول دیا ہے لانا کو چاہے میری جان چری جائے میں اسے ادھر نہیں رہنے دوں گا نہ وہ اب ہے کدھر نورے کی بیچینی دو چند ہو گئی تھی مندری نے نیم دراز ہو کر چھت کو دیکھا لنگڑا حرامی دھوکے سے اسے علاقے میں دے گیا اس نے سارا قصہ سنا دیا اور پھر ہمدردی کے ساتھ بولا میں نے سب سوچ دیا ہے تو رات تک سبر کر مجھے سخت بھوک لگی اور میں بہت تھکا ہوا ہوں نورے نے اسبات میں سر ہلایا پانچ منٹ سبر کر نورہ تیزی سے کمرے سے نکل گیا مندری نے نرم تکیے پر سر رکھا اور اسی دنہ سو گیا دو مہینوں سے ہوتل میں بہت گہمہ گہمی تھی نگار کو ایک لمحہ بھی فرصت نہیں تھی آج وہ بڑے دنوں بعد اپنانس سے بیٹھی تھی وہ ہر روز غسل کرنے کی عادی تھی لیکن اس بار دو دن کا وقفہ ہو گیا تھا وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے شاور لے کر فارغ ہوئی تھی اور اسے گیلے بالوں کے ساتھ بیٹھنا اور یوں ہوا لگتے رہنا ہمیشہ سے اچھا لگتا تھا اس وقت بھی اس کے گیدے بال اس کے شانوں پر پڑی تولیہ میں اپنا پانی آہستہ آہستہ جذب کر رہے تھے نگار نے اپنی پسندیدہ شراب کا پہلا جام بھرا اور سگرٹ سلگا کر روی شنکر کا بجائے ہوا ستار کا ریکارڈ سسٹم پر لگایا وہ بالکونی میں اپنی پسندیدہ جگہ پر بیٹھی تھی دو ایک گھونٹ لے کر اس نے جام رکھا اور سگرٹ کے ہلکے ہلکے کش لگاتے ہوئے سوچنے لگی برسوں بعد آج وہ ایک ایسی مسکراہت اپنے لبوں پر دیکھ کر حیران رہ گئی کہ جس کے لیے اسے کوئی کوشش نہیں کرنا پڑی تھی آج صبح دس ویہ تک وہ ایک مختلف عورت تھی ایک کاروباری سخت گیر اور باعصور عورت کہ کاروباری حرقوں میں اس کی یہی شورت تھی وہ پھر مسکرائی اور ایک ہلکی سی چسکی لے کر جام رکھ دیا اس نے آسمان کی طرف دیکھا ہلکی روشنی کا غبار اس بات کا غماث تھا کہ پہاڑیوں کے پیچھے سے چاند نکل آیا تھا لیکن ابھی اسے آسمان میں اس جگہ تک پہنچنے کو کافی وقت درکار تھا کہ جہاں سے وہ اس کی کھڑکی سے ساف دکھائی دیتا تھا ریکارٹ ختم ہو گیا تو اس نے پھر شروع سے بگا دیا وہ چند لمحوں تک گھونتے ریکارٹ کو دیکھتی رہی اور پھر اپنی جگہ آن بیٹھی تو اس کا نام منصور حسین ہے اس نے دسویں بار سوچا اور پھر مسکرائی کام کی زیادتی کے دنوں میں آخر میں اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب اکیلی شمائلہ کی بس میں اتنا زیادہ کام سمالنا نہیں رہ گیا تھا پچھلے ہفتے ہی انہوں نے ایک مینیجر کے لیے اشتہار دیا تھا اسے حیرت ہوئی جب جواب میں فقط تین درخواستیں موسور ہوئی تھی منصور آخری آدمی تھا جو اس کے دفتر میں داخل ہوا تھا درمیانے قط کے اس آدمی کے چیرے پر اس کی آنکھیں ذہانت کی زندہ تصویر تھی لیکن صرف آنکھیں ہی نہیں کچھ اور بھی تھا نگار نے سوچا منصور کے کاغذات دیکھ کر وہ حیران رہ گئی اس کا شاندار تعلیمی ریکارٹ تھا لگتا تھا جیسے اس نے زندگی بھر پڑھنے کے علاوہ اور کچھ کیا ہی نہیں تھا نگار نے یوں ہی موسیقی کے بارے میں دو ایک سوارات کیے تو جواب میں منصور نے اسے مختلف راگ راگنیاں ان کے ایجاد کنندہ ان میں تبدیلیاں کرنے والے اور موجودہ دور میں کون کون ان راگوں کا استاد کہا جا سکتا ہے سب ہی کچھ بتا دیا پھر اس نے رخص کے چاروں سکول آف تھارٹ اور ان کے موجودہ گھرانے پیشاوار اور عطائی یہاں تک کہ موجودہ دہائی میں ان کی تربیت گاہیں یہ بھی بتایا وہ حیران رہ گی وہ کسی زندہ آدمی سے بات کر رہی تھی یا کسی انسائکلوپیڈیا سے اور جہاں تک منصور کے اپنے شعبے یعنی ہوتن کے کاروبار سے متعلق معلومات کا تلدق تھا وہ موجودہ ہوتن کے کاروبار کی امریکن تاریخ انگلستانی ہوتنوں کے موجودہ کاروبار کی بنیاد ہوتن کے کاروبار کو سنت کا درجہ دینے کے ماہو سال اور جدید ٹکنیک کس اصول سے واقع نہیں تھا اگلے پچیس منٹ منصور بولتا رہا اور وہ اسے تکتی رہی اس نے منصور کو اپنے ہوتن کے سکیل سے دیوڑی تنخواہ پر اسی وقت نوکر رکھ لیا تھا منصور اپنا تقرر نامہ لیے چلا گیا اسے آنے والی سنوال سے چارچ سمادہ تھا نگار نے پوری امانداری سے سوچا کیا وہ فقط منصور کی قابلیت سے ہی متاثر ہو گئی تھی نہیں بات دراصل یہ تھی کہ اسے منصور کو دیکھتے ہی اس سے محبت ہو گئی تھی پہلی نظر کی محبت وہ ہنسی پہلی نظر کی محبت یا شاید پہلی محبت وہ سوچتی چلی گئی یہ سچ تھا کہ اسے ایک عورت اور ایک مرد کے درمیان پیدا ہونے والے اس سنہری تعلق کا آج تک احساس ہی نہیں ہوا تھا کہ جسے عرف عام میں محبت کہتے ہیں جہانگیر سے اس کی شادی میں کسی قسم کی کسی محبت کا کوئی عمر دخر نہیں تھا بلکہ وہ شادی ایک شریفانہ قسم کے بلیک میل کا نتیجہ تھی وہ اس شادی سے انکار کرتی تو اس کا باپ بیرزگار ہو جاتا اور اس کا گھرانہ معاشی مسائد میں گھر جاتا چنانچہ یہ شادی ہو گئی جہانگیر کے ساتھ اسی کمرے میں اس نے بہت سا وقت گزارا تھا وہ اس کی ضروریات کا خیار رکھتی تھی اور وہ سب ہی کچھ کرتی تھی جو ایک بیوی ایک شوہر کے لیے کر سکتی ہے لیکن اگر وہ پوری ایمانداری سے اپنے دل کو ٹٹول تھی تو اس میں جہانگیر کے لیے وہ جذبہ ہرگز نہیں تھا کہ جسے لوگ محبت کہتے ہیں پھر جہانگیر مر گیا اسے چند دنوں تک اس کی کمی ضرور محسوس ہوئی تھی جیسے کوئی کمرے میں پڑی کسی میز یا کرسی کی جگہ تبدیل کر دیں اور وہ گوشہ خالی خالی سا لگنے لگے اور پھر اس خالی گوشے کی بھی عادت سی ہو جائے اور بس اس کے کام کی نویت اور اس کا سماجی دارہ ایسا تھا کہ اسے ہر روز بھانت بھانت کے مردوں سے واسطہ پڑتا تھا کچھ اسے اچھے بھی لگتے تھے لیکن یہ سب وقتی سی چیز ہوا کرتی تھی اس نے کبھی ان میں سے کسی سے محبت کرنے کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا بظاہر وہ ایک خوش اور مطمئن عورت تھی بہت سا پیسہ بہت سی آسانیاں چمکدار حال اور روشن مستقبل ماضی کو اس نے کبھی بہت زیادہ سوچا ہی نہیں تھا اس کی پسندیدہ جگہ اس کا کمرہ تھا اور دھیر ساری تنہائی وہ اپنے کمرے میں موسیقی سننے سگرٹ پینے اور کبھی کبھی شراب بھی یہ اس کے لئے بہت تھا لیکن اب کچھ دنوں سے اسے یہ سب ہوتے ہوئے ایک خالی پن کا احساس ہونے لگا تھا ایک ایسا احساس جس سے وہ عمر بھر سے ناشنا تھی ایک ایسی بیچینی جسے لفظوں میں پھرونہ بڑا مشکل تھا ایک ایسی بیکلی جسے کوشش کے باوجود بھی وہ کوئی نام نہیں دے سکتی تھی لیکن آج منصور سے مرنے اور اس سے باتیں کرنے کے بعد اسے ایک ہلکے پن کا خوشگوار احساس ہونے لگا تھا ایک ایسا احساس جیسے شدید سردرد کو ایک دم آرام آ جائے ایک ایسا احساس جیسے ہتیلی پر جلتہ انگارہ برپ کی ڈلی میں تبدیل ہو جائے درد کے ایک دم دوہ میں تبدیل ہونے کا میٹھا احساس وہ مسکرائی اور ایک اور جام بنا کر پھر بالکنی میں آن بیٹھی دو ورس بعد وہ چالیس کی ہو جائے گی اس نے سوچا ابھی اس کے پاس خوشگوار دنوں کو مزید خوشگوار بنانے کا وقت تھا شاید یہ بیکلی بیچینی جس سے وہ پچھے دنوں میں لڑتی رہی تھی اسی وجہ سے تھی کہ اسے زندگی میں ایک تبدیلی کی ضرورت تھی ایک بڑی تبدیلی کی ضرورت لیکن وہ یہ تبدیلی کیوں چاہتی تھی اس نے اس حقیقت کو سوچنا شروع کیا جسے وہ ہمیشہ سے جھٹ لاتی رہی تھی اسے ایک سہارے کی ضرورت تھی ایک مضبوط سہارے کی ایک ایسے سہارے کی جس پر وہ بھروسہ کر کے زندگی کے جھاگ اڑاتے منجدار میں آنکھیں بند کر کے کود جاتی اس یقین اور اتمران کے ساتھ کہ کوئی اسے ڈودنے نہیں دیکھا اس نے دھیرے دھیرے گلاس ختم کیا چاندہ بھوٹیل کی چھت سے گزر کر این اس کی کھڑکی کے سامنے آ گیا تھا منظر دھندلا تھا لیکن آنکھوں کو بھانے والا تھا بال سمارنے کا ارادہ ملتوی کر کے سیکرٹ کا آخری کشک لے کر بجھایا اور پھر میز سے وہ فائل اٹھائی جس میں منصور کی درخواست کے ساتھ اس کی تصویر بھی لگی تھی وہ فائل ہاتھ میں لیے بستر پر نیم دراز ہو گئی وہ منصور کی تصویر دیکھتے ہوئے ایسی سوئی کہ اسے روشنی بجھانا یاد نہ رہا